سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سونی پت 24 کو سب سے پہلے لیتسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے سونی پت نگر نگم ایریہ میں ٹریفک کو سو چاروں روپ سے چلانے کے لیے سونی پت کے مین چوک چورہوں پر کروڑوں روپے خرچ کر کے ٹریفک لائٹیں لگائی گئی تھی لیکن ان ٹریفک لائٹوں کے سگنل میں دو ویباق اُلجتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک طرف نگر نگم ادھکاری نے گرین سگنل دے رہا ہے تو دوسری طرف پولیس ویباق نے ریڈ سگنل دے رہا ہے یعنی کی نگر نگم کی ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ سبھی ریڈ لائٹ چالو ہے لیکن پولیس ویباق کے کرمچاریوں نے جان پوچھ کر بند کیا ہے سونی پت نگر نگم ایریہ میں سونی پت میں اسٹھیت مین چوک چورہوں پر ٹریفک سگنل لگائے گئے تھے سونی پت کے اگرسین چوک گیتہ بھون چوک دیویلال چوک مہارانہ پرتاب چوک کالو پچوں گی لگو سچی والے چوک پر ٹریفک سگنل لگائے گئے تھے لیکن کچھ سمیہ بعد سے ہی یہ سبھی ٹریفک سلائٹیں بند پڑی ہیں جس کے بعد ان سگنل سے کہیں نہ کہیں گوٹالے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کیونکہ ریڈ لائٹ ایریہ بند پڑی ہیں کئی چوکوں پر ریڈ لائٹ ٹوٹ بھی چکی ہیں وہیں نگر نگم کے عدیقاری پولس کے عدیقاریوں پر آروپ لگا کر اپنا پلہ جھاڑ رہے ہیں نگر نگم کے عدیقاریوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ٹریفک لائٹ لگا کر پولس مہک میں کے حوالے کر دی تھی اب انہوں نے ہی ان ٹریفک لائٹوں کو بند کیا ہے وہیں سونی پت شہر واتیوں کا کہنا ہے کہ شروعات میں صرف ایک دو بار ٹریفک لائٹ چالو اس تھی میں دیکھ ہی نہیں تھی اس کے بعد ہی ٹریفک لائٹیں کبھی نہیں چلی عدیقاریوں نے لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر بیکار کیے ہیں سوال پر عدیقاریوں کا اس طرح جواب دینا ہی لائٹیں ہی بند نہیں ہیں اور نہ ٹوٹی ہوئی ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ لائٹ بند اور ٹوٹی ہوئی ہے پہرحال پورے معاملے میں دیکھنا اب یہی ہوگا کہ پولس کے عدیقاری کب تک کیمرے کے سامنے آتے ہیں اور کیا صفائی دیتے ہیں سونی پر ٹوانڈی فور کے لیے شام وشش کے ساتھ رمیش کبھار کے ریپورٹ کوئی ٹوٹی بھی ہوگی تو اس کو ریپیر کروا دی جائے گی کوئی پروگرم نہیں ہماری اس سے لیکن وہ تو اس کو ریگولیٹ کرنے کا کام تو پولیس کا کس ٹائم چلانی ہے کتنے ٹائم چلانی ہے کیسے چلانی ہو تو وہ ہی ہم تو یہ پناہ کے دے سکتے ہیں مجھے پروگرم نہیں ہوں جو ہے جو رہی ہے کہ نگر مجھے کہ لو سرکار کہ لو پرشاسن کہ لو وہ کروڑا پر ایک چیز پر خرج کر رہے ہیں اور وہ جو مانتو بہاں سے پولیٹ میکتے آرہا ہے تو اس کو دیکھنے پر لگ رہے گی کہ یہاں میں تماشا ہے میں بے لائٹ تک نہیں چل رہی ہے میں آپ سے ہوتا ہوں پر صدی میں میں نے وزیٹ کیا میں نے پر طاپ چوک کی کمپلینٹ ایسی ہے کسی نے کہا اور میں خود گیا تو اسے چیک کرنے کے چل رہے ہیں اور اس کو کہتا ہے جان پھول کے پولیس وادہ اس کو مینٹین نہیں کرنے اس کو چانو نہیں کرتے اس کو اسی اس کا پاشاں کی جائیں جو مٹی گوہ جتا ہے جو مٹی گوہ جتا ہے مٹس کا مٹس کا ٹی ساہب کیوں ٹی ساہب کیوں وہ روڈ سیکٹی کی میٹنگ میں ہر مہین میں ہوتے ہمارا بندہ جاتا ہے اگر ہما کوئی ڈائریکسن وہ روڈ سیکٹی میں پولیس کا بھی ہوتا ہے ہے ٹریفک کا بھی ہوتا ہے سب ہوتے ہیں اگر کوئی وہ اس میں کہتا ہے کہ بھی یہ ریڈ لائٹ خراب ہم ریپیئر کر دیتے ہیں میڈیو میں کمیشن صاحب کیا پولیس ٹریفک پولیس ادھیکاریوں نے کیا کبھی نگر نگف کو اب تک یہ سکھائیت دی ہے کہ سٹریٹ لائٹ چھوٹی ہوئی ہے اسے ٹھیڑ لائٹ ریڈ لائٹ کا میرے خیال سے تو پروشیڈنگ نے آیا نہیں کوئی جو وہ ہوتی ہے ہماری روڈ سیپٹی کی اس میں آیا ہے سر دو ابھی بھی میں نے دیکھتی ہے اونیپت سہر میں مینچو رہاو پر ٹریفک نیموں کی پالنا اور ٹریفک کو دوسار روپ سے چلانے کے لیے ریڈ لائٹیں لگائی گئی تھی لیکن جس بھی بھاگ نے یہ ریڈ لائٹیں لگائی نگر نیگم ان کے ادھیکاریوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ چالو کر پولیس بھاگ کو سوپ دی ہیں اور پولیس بھاگ نے ہی ان ریڈ لائٹوں کو بند کیا ہے حالان کہ پولیس بھاگ کی طرف سے کوئی بھی پرتیگریہ سامنے نہیں آئی ہے لیکن نگر نیگم کے ادھیکاریوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ریڈ لائٹوں کو چالو کر دیا تھا جب انہوں نے سوال کیا گیا کہ جب ریڈ لائٹیں ہی بند ہیں تو کروڑا روپے خرچ کیوں گئی گئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے پیچھے پولیس بھاگ کے ادھیکاری اور کرمچاریوں کا آتھ ہے وہ ہی انہیں بند کرتے ہیں حالان کہ پولیس کے اجگوچ کرمچاری کیمرے کے سامنے نہیں آئے لیکن ان کا یہ کہنا ہے اگر یہ چالو رہتی ہے تو انہیں فائدہ ہے دوسری طرف نگر نیگم یہ آروق لگا رہا ہے کہ انہوں نے چالو کی ہیں پولیس بھاگ نے بند کی ہیں سونیپت کے مینچ اور ہاں گیتہ بنچوک پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چارو طرف ریڈ لائٹیں ضرور لگائی گئی ہیں لیکن چارو کی طرف کی چاہے سونیپت کے کسی بھی کونے میں دیکھ لیں سب بھی بند ہیں اور ادیکاری دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے انہیں سٹارٹ کر پولیس کے حوالے کیا ہے اور پولیس انہیں اب دیکھے گی لیکن سب سے ویستم چوک کے یہ حالات ہیں کہ پہلے جہاں چار کرمچاری ہوتے تھے اب وہاں آٹھ کرمچاریوں کی موجودگی ہے کیونکہ جو پولیس جو ٹریفک ہے سونیپت کے مینچوک ہونے کے ساتھ سونیپت کو یہی وہ چوک ہے جو ادھر سے ادھر جوڑتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہی ویستم چوک ہے اور یہاں پر اگر دو منٹ کے لیے پولیس کرمچاری گائب ہو جائیں تو اتنا لمبا جام ہو سکتا کہ پورا سونیپت ہی بلوک ہو سکتا ہے بہراز دیکھنا اب یہی ہوگا کہ پولیس کے ادیکاری کیا سپائی دیتے ہیں اور نگر نگم کے ادیکاریوں پر کیا کاروائی ہوگی کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان سبھی ریڈ لائٹوں کو چالو گر دیا ہے سونیپت سے نتینام تل سونیپت 24